پاک ڈیفنس یا نگاروں کے مطابق بار نے امریکہ کے ساتھ ڈیل کے بعد پاکستان اور چین کو جنگ کی دھمکی دے ڈالی ہے اس کے ساتھ اثرتی علاقوں میں بھی باری اسلحہ منتقل کر دیا ہے ایسی صورت میں کیا پاکستان اور چین مل کر بارت اور امریکہ کا مقابلہ کریں گے آج کس ویڈیو میں ہم آپ کو بارت اور امریکہ کے درمیان کیا چل رہا ہے اس کے بار میں بتائیں گے اس کے ساتھ ہی پاک چین کی حکمت عملی کیا ہے اس کے بار میں بھی بتائیں گے انٹیلیجنس اداری اس بارے میں کیا کہتے ہیں یہ بھی بتائیں گے لیکن مزید ویڈیو میں آگے بڑھنے سے قبل چینل پر نئے آنول تمام دوستوں سے التماس ہے کہ وہ پہلے چینل کو سبسکرائب کرتے ہوئے ساتھ موجود بیل کے آئیکون کو دبا لیں تاکہ آپ کو ہماری ہر نئی آنول ویڈیو کی نوٹیفکیشن بہسانی موصول ہو سکے تو آئیے ناظرین چل کر آج کے موضوع کا آگاز کرتے ہیں ناظرین گرامی جیسا کہ آپ کو علم ہے کہ بارت ہمیشہ سی پاکستان کے خلاف کو کوئی نہ کوئی منصوبہ بندی کرنے کی کوششیں کرتا رہتا ہے آلیہ دنوں میں بھی بھارت نے امریکہ کے عشیر بعد پر اس کے ساتھ ایک معایدہ کیا ہے جس کے تحت امریکہ بھارت کو خطرناک اتھیار فرام کرے گا اس طرح کے معایدہ اس سے پہلے بھی بھارت اور امریکہ کے درمیان ہوتے رہتے ہیں لیکن اب کی بارحالات کچھ شدید ہی نظر آتے ہیں امریکہ ویسے بھی چین سے نالا ہے وہ چین کی ترقیز سے خوف زدہ ہے اس لئے بھی وہ بھارت کو اکساتا رہ چین اور پاکستان کے جو اتحادی ممالک ہیں اور دوست ہیں ان کے خلاف نمبر درزما ہے چین اور پاکستان نے علمی اداروں کو بھی آگاہ کر دیا ہے کہ بھارت کو اس لئے کی ذرکھیزی کرنے سے روکا جائے اور بلا شبہ اشتیال نہ دلایا جائے پیارے دوستو بھارت کی اس پالیسی سے دنیا کا امن و امان تباہ ہو سکتا ہے اور اگر بھارت کی طرف سے چین یا پاکستان کے خلاف کو جاریت کی جاتی ہے تو پھر کوئی بھی ایک ہیتہ محفوظ نہیں رہے گا چاہے وہ امریک کہہ ہی کیوں نہ ہو پاکستان اور چین نے بھارت کی اس معایدے کے خلاف عالمی اداروں کو توجہ دلائی ہے اس طرح خطے میں طاقت کا توازن کو خراب ہونے خطرہ ہے اس لئے بھارت کو اس قدر اسلحہ جمع کرنے سے روکا جائے پیارے دوستو دوسرے طرف چین اور پاکستان نے بھی بھارتی جاریت کا جواب دینے کیلئے تیاریاں شروع کرتی ہیں دوسرے طرف پاکستان نے بھارت کی الزمات کو یکسر کر دیا ہے اور کہا ہے کہ بھارت پاکستان پر بلا جواز چھوٹے الز لگا کر کشمیر سے دنیا کی توجہ اٹھا سکتا ہے دفتر خارجہ کے ایک علامیہ میں کہا گیا ہے کہ بھارت مقبوضہ کشمیر میں انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کے ساتھ ساتھ عالمی اداروں کے قوانین کے بھی خلاف ورزی کر رہا ہے اور عالمی اداروں کے اس پر بھی نوٹس لینا چاہیے ناظنگ رامی چین نے بھی امریکہ کو آڑے ہاتھیں لیتے ہوئے کہا ہے کہ امریکہ چین اور ادھادی ملکوں کے درمیان خلج پیدا کرنے کی کوشش کر رہا ہے امریکی وزیر خارجہ کے بھارت کے دورے کے جواب میں چین کے وزیر خارجہ نے بیان دیا ہے کہ امریکہ بھی بھارت کی طرح چین پر فضول الزمات تراشیاں کرتا رہتا ہے اس لیے یہ الزمات اس بات کی خاصی ہیں کہ امریکہ تانسیبانہ پالیسیوں پر عمل پیرا ہے اور اس کے نزدیک لڑائی اور حکومت کرنی کی پالیسی قابل قبول ہے یہاں یہ بات بھی بتاتے چلیں کہ بھارت اور امریکہ کے درمیان جو افاظتی ٹیکنالوجی کا معاہدہ ہوا ہے اس کے مطابق بھارت امریکہ سے وہ ٹیکنالوجی حاصل کرے گا جس کی وجہ سے وہ مسائل ٹرونوں کے ذریعے درست نشانہ بازی کر سکے گا اس معاہدے کے تحت امریکہ بھارت کے ساتھ وہ نقشہ شیر کرے گا جو سٹلائٹ پر مہیا ہے اس طرح وہ اپنے مسائل ملکوں کی معلومات بھی اس ڈیٹے کی مدد سے حاصل کر سکے گا جو کہ نہ وہ پاکستان کو قابل قبول ہے نہ چین کو پاکستان نے بھی امریکہ کو واضح پیغام دیا ہے کہ اس طرح کے ڈیٹے کی منتقلی خطے کے سکون کو برباد کرنے کی مترادف ہے یہاں یہ خبر بھی آ رہی ہے کہ بھارن لداک میں چین سے شکست کھانے کے بعد آب بھارے ہوئے جواری کی طرح دھمکیاں پر اتر آیا ہے خبر کے مطابق بھارت کی عجیب ڈول نے اپنے ایک پیغام میں کہا ہے بھارت اپنی زمینوں کے ساتھ ساتھ دوسرے ملکوں کی زمینوں پر بھی جائے لڑیں گے پیارے دوستو بھارت کی پالیسیاں بھی تبدیل کی جا رہی ہیں کہ بھارت پہل نہ کرنے کے منصوبے پر عمل پیرا تھا لیکن اب بھارت یہ پالیسی بھی تبدیل کر رہا ہے بھارت کی عجیب ڈول نے یہ بھی کہا ہے کہ بھارت کو جس علاقے میں خطرہ محسوس ہوا اس علاقے کو میدانی جنگ میں تبدیل کر دیں گے بھارت کی جتنی پارٹی کے ایک رینماں نے بھی اپنے بیان میں کہا ہے کہ بھارت کے نرندر مودی نے ملک میں ہائی الیٹ جاری کر دیا ہے اور وہ کسی بھی وقت پاکستان پر حملہ کر سکتے ہیں اور ساتھ یہ بھی کہا گیا ہے کہ چین کو بھی نشانہ بنایا جائے گا یہ بیان اس وقت آ رہے ہیں جبکہ پہلے ہی کشمیر اور پاکستان کی ایل اوسی پر کشیدگی جاری ہے ایسے میں اس طرح کے بیانات جلتی پر تیل کا کام کرتے ہیں یہ بھارت کی فطرت ثانیہ ہے کہ وہ پاکستان اور چین کے خلاف بیان بازی اور الزامات کو تبادلہ کرتا رہتا ہے اور اس کے امن کے خلاف پالیسیوں کی وجہ سے اس کے میڈیا بھی زیر اگلتا رہتا ہے اور اس کے سیاست دان بھی اس طرح کے بیانات داگتے رہتے ہیں بھارت کا یہ جنگی جنون اس قدر شدید ہے اگر اس کا بس چلے تو تو یہ صرف ایک مٹ نہ لگائے اور پاکستان پر چٹ دوڑے لیکن اس کی مجبوری یہ ہے کہ نہ صرف بھارتی سرکار بلکہ بھارتی فوج بھی پاکستان کے خلاف جاریت کا اوصلہ نہیں رکھتی اس کو پتا ہے کہ پاکستان کوئی کیک نہیں جسے کھایا جا سکتا ہے اس کو اچھی طرح 27 فریرکہ تجربہ ہو چکا ہے یہاں یہ بات بھی بتا دیں کہ بھارت صرف گیدڑ بکیاں ہی ہیں جو وہ اکثر دکھائی دیتا رہتا ہے دوسرے طرف امریکہ بھی چین کے خلاف نمبر دزمہ ہونے کی تیاری کر رہا ہے لیکن حقیقت یہ ہے کہ دونوں ملکوں میں یہ اوصلہ نہیں کہ وہ بیک وقت چین اور پاکستان کے ساتھ پنگا لے سکیں بھارت اصل میں پاکستان پر دہشتگردوں کے الزمات لگا کر امریکہ کے اشیر بعد اصل کر رہا ہے لیکن اسے شاید اندازہ ہی نہیں ہے کہ بھارت کو جب مشکل پیش آئے تو امریکہ اسے کوئی لفٹ نہیں دے گا اور اسے اکیلا ہی جلنے کے لیے چھوڑ دے گا ناسنگ رامی پاکستان 9-11 کے بعد سب مسلسل دہشتگردوں کے خلاف کاروائیاں کر رہا ہے اور ان کے کئی ٹکانیں بھی تباہ کیے ہیں اور سیکڑوں دہشتگردوں کو بھی ٹکانیں لگایا ہے اس کے بعد بھارت اپنی خفیہ جنسی کے ذریعے پاکستان کے اندر افغانستان کے راستے سے پاکستان میں داکل ہو کر دہشتگردیوں کی کاروائیاں کرواتا ہے اور دہشتگردوں کی فنڈنگ بھی کرتا ہے اور جب پاکستان نے اپنے ملک سے دہشتگردوں کا خاتمہ کر دیا تو بھار نے مقبوضہ کشمیر میں اپنے فوجیوں کو داخل کر کے کشمیریوں پر ظلم نے ڈھال کر دیا جس کی وجہ سے کشمیر کا مسئلہ پھر سے ایک نیا ایشو کے طور پر اُبرا ہے بھارت کے نئے قانون کے تحت کشمیریوں کو بھارت کا حصہ بنانے کا قانون پاس کیا گیا اور دنیا کی تاریخ کا بددرین کل فیو کشمیر میں لگایا گیا اور لاکڈاؤن کر دیا گیا امریکہ پاکستان سے جس قسم کی توقع رکھتا ہے دوسر طرف پاکستان نے بھی امریکہ کو کہا ہے کہ بھارتی دہشتگردی کو روکا جائے اور اسے سیٹلائی ڈیٹا دینے کی گلتی نہ کی جائے جس میں خطے کا توازن بگڑ جائے گا پیارے دوستو چین نے بھی کہو ہے کہ لڈاک میں بھارت کی سبکی کی وجہ سے امریکہ کو بھی ایک خلش کا سامنا ہے اور وہ بھارت کی پسٹ پنائی کر کے اسے مجبور کر رہو ہے کہ لڈاک کا بدلہ لے لے لیکن چین نے بھی خبردار کیا ہے کہ بھارت دوبارہ ایسی گلتی نہیں دھرائے گا پیارے دوستو آج کس ویڈیو میں بس اتنا ہی آج میں پوری امید ہے کہ آج کی یہ ویڈیو بھی آپ کو بہت پسند آئی ہوگی ویڈیو پسند آنے کے صورت میں سے لائک کیجئے دیگر تمام دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے اور کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رہے سے ضرور اگاہ رکھئے گا اللہ نگبان موسیقی